آمن دشمنوں کا صفایہ کرنے کا مشن سیکیورٹی فورسز کا شمالی وزرستان میں آپریشن نو دہشت گرد مارے گئے فائرنگ کے تبادلے میں دو جوان شہید اور پانچ زخمی ہو گئے پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ آئی ایس پی آر کے مطابق شمالی وزرستان کے علاقے دو سالی اور خیسورہ میں خفیہ اطلاع پر آپریشن کے دوران فائرنگ کے تبادلے میں نو دہشت گرد جہنم واصل جبکہ ایک دہشت گرد کو گرفتار کر لیا گیا دہشت گردوں کے قبضے سے بھاری مقدار میں اسلحہ بھی برامت ہوا دہشت گردوں کے قبضے سے دو اہلکار شہید اور پانچ زخمی بھی ہوئے جنہیں اسپتال منتقل کر دیا گیا آئی ایس پی آر کا کہنا تھا کہ شہید ہونے والے 29 سالہ لانس نائک عبدالوحید کا تعلق مزفرہ باد سے تھا جن کے پسماندگان میں تین بیٹے اور ایک بیٹی شامل ہے جبکہ 33 سالہ شہید سپاہی سکم داد کا تعلق ایپٹا باد سے تھا اور انہوں نے پسماندگان میں ایک بیٹا اور بیٹی سوگوار چھوڑے ہیں اس سے قبل گزشتہ ہفتے 20 اپریل کو آئی ایس پی آر کا کہنا تھا کہ شمالی وزرستان کے علاقے میران شاہ سے 10 کلومیٹر دور دہشت گردوں نے سیکیورٹی فورسز کی چیک پوسٹ پر حملہ کیا تھا جس کے نتیجے میں پانچ دہشت گرد حلاق جبکہ ایک جوان شہید اور تین زخمی ہوئے تھے روا مہا 13 اپریل کو شمالی وزرستان کے علاقے دتا خیل میں کاروائی کے دوران سیکیورٹی فورسز سے فارنگ کے تبادلے میں دو دہشت گرد مارے گئے تھے